اب یہاں یہ بھی بات ہے خطبے کا اینڈ ہو رہا ہے خطبے کا آقا فرماتے ہیں جو اس مہینے میں کسی کا روزہ افطار کرائے اللہ اس کے گناہ معاف کر دیتا ہے ایتی اسی پہ بس نہیں فرمایا اور اس کی گردن آگ سے آزاد کر دی جاتی ہے اور اس کو بھی اسی قدر ثواب ملتا ہے اس کو بھی روزہ رکھنے والے کے برابر ثواب ملتا ہے اور اس روزہ دار کے روزے میں کوئی کمی نہیں ہوتی ثواب میں کچھ لوگ اس نیت سے بھی کسی کی دعوت میں روزہ افطار کرنے نہیں جاتے کہ لوگ سوچتے ہیں اگر ہم روزہ افطار کرلیں گے اس کا کھا کر تو اس کو سارا ثواب مل جائے گا ہمیں نہیں ملے گا ایسا نہیں آپ نے افطاری کرو گے تو اس کو بھی ملے گا آپ کو بھی ملے گا اور آپ کے ثواب میں کوئی کمی نہیں ہوگی اب یہاں پر ایک مفکر کی بڑی پیاری بات یاد آتی فرمایا کہ اگر ایک بندہ چاہے تو ایک ایک گن میں پچاس پچاس روزے رکھ سکتا ہے کتنے روزے پچاس پچاس سو سو پانچ پانچ سو روزے رکھ سکتا ہے حیرت ہے بندہ تو ایک ہی روزہ رکھ سکتا ہے ایک گن میں پچاس کیسے رکھے گا طریقہ یہ ہے ایک تم رکھو گے پچاس کو افطار کرا دو تو تمہارے نام اعمال میں پچاس رمضان شریف کے روزوں کا سواب لکھ دیا جائے کراو افطار اللہ نے دیا ہے تو خوب کراو کیا بڑی نعمت ہے کیا مہینہ آ رہا ہے سبحان اللہ جنتی بنانے کے لیے آ رہا ہے ہم تو مائر کا کرم ہے کوئی سائل ہی نہیں راہ دکھلائے کسے راہ روے منزل ہی نہیں سواب میں کمی نہیں ہوتی روزہ دار کے سواب کے برابر ملتا پھر سارے گناہ ماف ہو جاتے ہیں اچھا یہاں پر کچھ لوگ بحث کرتے ہیں میں ان بحث کرنے والوں سے ہاتھ جوڑتا ہوں میرا پیچھا چھوڑو لوگ کہتے ہیں نفیل شریف وہ چھوٹے چھوٹے گناہ ماف ہوتے ہیں کون سے؟ چھوٹے چھوٹے ماف ہوتے ہیں بڑے ماف نہیں کرتا اللہ میں کہتا ہوں خدا کے لیے آپ اپنی تحقیق اپنے پاس رکھیں حضور نے کہہ دیا نہ گناہ ماف ہوتے ہیں ہمارا ایمان سب ماف ہوتے ہیں حضور نے قید نہیں لگائی اب کوئی قید نہ لگائے میرے آقا نے کہہ دیا ہمارا ایمان ہے اور پھر حضور کے کہنے پہ جو جیسا یقین رکھے گا اس کو فیضان بھی ویسا ہی ملے گا بعض موقعین نے کہا ہے کہ جب کوئی قبر میں جاتا ہے جب کوئی مومن قبر میں جاتا ہے تو اس کو حضور کی تصویر دکھائی جاتی ہے بعض لوگوں نے کہا کہ حضور کی قبر سے اور اس کی قبر کے درمیان سے پردے اٹھا دی جاتے ہیں اور وہاں سے دکھائے جاتا ہے اس کی قبر سے حضور کی قبر تک پردے اٹھا کر اس کو وہاں سے دکھا دیا جاتا ہے تو کسی مفقیر نے کہا پھر وہ ساتھ سمندر کہاں چلے گئے وہ سہرہ کہاں چلے گئے اس طرح اس پہ بہت لے دے اور بحث کی لوگوں نے ہم تو عشق کے بندے ہیں نا میرے امام نے کہا ہم عشق کے بندے ہیں کیوں بات پڑھائی ہے کوئی کہتا ہے تصویر دکھائی جاتی کہ حضور خود تشریف لاتے ہیں اب اس پہ فقیر کا کہنا یہ ہے کہ جو موقف رکھے گا جیسا جو جیسا عقیدہ رکھے گا جو رکھے گا کہ تصویر دکھائی جاتے اس کو تصویر ہی دکھائی جائے جو کہے گا پردے اٹھائے جاتے اس کو پردے اٹھائے جائیں گے اور جو عقیدہ رکھے گا کہ حضور تشریف لاتے تو حضور تشریف لائے ان کے کرم سے جیسی امید ہوگی فیضان ویسا ہی ملے گا اور یہ وہ قفل میرے امام امام اہل سنت کا ہے کہ قبر میں نہرائیں گے تاہش چشم نور کے جلوہ فرما ہوگی جب جلوہ فرما ہوگی جلوہ فرما ہوگی جب جلوہ فرما ہوگی جب پتے اٹھیں گے جب نہیں تصویر دکھیں گی جب نہیں جلوہ فرما ہوگی جب تلات رسول اللہ کی جلوہ فرما آنے ہی کو تو کہتے ہیں کون کہتا ہے میری قبر اندھیری ہوگی جب وہ آئیں گے اجالہ ہی اجالہ ہوگا جب وہ آئیں گے تو حضور کے فرما پہ جو جیسا یقین رکھے فیض ویسا ہی پاتا ہے تو سرکار نے فرمایا جو افتار کرائے گا اللہ اس کے گناہ ہوگا حضور آپ کے کرم سے امید ہے وہ تو نہایت سستا سہودہ بیچ رہے ہیں جلدہ ہم ہفلس کیا مول چکائیں اپنا ہاتھ ہی کھالی ہے حضور نے کہہ دیا گناہ معاف ہوتے حضور ہمیں یقین ہے صغیرہ بھی معاف ہوتے اور قبیرہ بھی معاف ہوتے اور اس کے کرم کے آگے صغیرہ کیا ہے اور قبیرہ کیا ہے اگر وہ کرم کرنے پہ آئے وہ تو بہت قریب ہے اس کے محبوب کی شان یہ ہے ایک میں کیا میرے مسیح کی حقیقت کتنی مجھ سے سو لاکھ تو کافی ہے اشارہ کر دیں وہ اشارہ کر دیں تو سو لاکھ پکشے جائیں اور وہ فرما دیں کہ روزہ افطار کرانے والے کی کہ گناہ معاف ہے اشہاد ان محمد رسول اللہ